میں نے سورہ رات کی ٹوئنٹی ون نمبر کی آیت اس آیت کے تعلق سے بعد پیش کی گئی تھی اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وقت مکمل ہو گیا تھا اور اسی آیت کی تفسیر مکمل ہو پائی تھی اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو آج کا درس اسی آیت کے بارے میں ہے ٹوئنٹی ٹو آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو سورہ رات یہ تفصیل اس لئے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ اپنے سامنے مصحف کھول لیں گے اور آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو سورہ رات کی تو سمجھنے میں آپ کو اور بھی آسان ہوں تو آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے والذین صبر والذین صبر ابتغاء وجہ ربی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًّا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارُ یہ آیت ہے میں نے پڑھا والذین صبر ابتغاء وجہ ربی تو چونکہ قرآن کی تلاوت کے وقت عام طریقے سے آپ اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ سننے ہو میری اگر ان کے سامنے مصف ہو اور میرا یہ پڑھنا سننے ہو تو کہیں کہ یہ شیخ غلط پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیئے تھا والذین صبر ابتغاء وجہ ربیہم تو را کو با سے ملاتے ہیں اور شیخ نے کہا ابتغاء وجہ ربیہم تو یہ اصل میں عربی زبان کے قائدے ہیں عربیک لینگویج کے اصول اور دابطے ہیں اس کے لحاظ سے جب ہم رک جاتے ہیں والذین صبر ابتغاء پر آسان بھی ہوتا ہے پھر پڑھنا ابتغاء تو پڑھیں گے وہاں پر ابتغاء وجہ ربیہم تو جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے اسی لئے ان کو اس طرح سے پڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ جب ملا کر کے پڑھیں گے اس کو تو ابتغاء میں جو حمزہ ہے شروع میں ابتغاء جس پر زیر ہے ابتغاء آپ علف کہتے ہوں کہ اصل میں وہ حمزہ ہے تو یہ حمزہ عربی میں اس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے اور اس لحاظ سے حمزہ وصل میں جب پہلے سے ملاتے ہیں تو پھر حمزہ کو پڑھا نہیں جاتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے جب ملائیں گے تو پھر حمزہ نہیں پڑھیں گے ابتغاء تو را کو با سے ملا کر کے پڑھ لیں گے لیکن جب ہم ملائیں گے وہاں رک کر کے پھر جو ہے ابتغاء وجہ ربے ہم پڑھیں گے تو حمزہ پڑھنا ہوگا وہاں پڑھ کیونکہ اس حمزہ وصل کا مطلب عربی دوال میں یہی ہوتا ہے تو ہم آسانی کے لئے پڑھتے ہوئے آپ پڑھنے کی آسانی کے لئے اس طرح سے الگ الگ کر کے پڑھ لیتے ہیں تو تفسیر کرتے ہوئے خاص طریقے سے اس طرح سے الگ الگ پڑھ لیتے ہیں تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں خیال آنا چاہیے کہ وہ غلط طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی لئے یہ وضاحت کر دیتا ہوں اس کے پہلے سے یہ پہلے بھی آیا ہوا ہے مصف آپ کے سامنے ہو تو دیکھ لیجئے اس کے پہلے والی جو آیت ہے اس میں کہا ہے اس کے پہلے ہے تو یہ کیا عطف ہے اسی کے اوپر اس کو عطف کیا گیا ہے عربی میں اسے عطف کہتے ہیں واو عاطفہ تو یہ بھی اسی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ سینٹنس بھی واطفہ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہے سب جو ہے کمبائن یعنی جوڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ یہ واو عاطفہ یہ تھوڑی سی عربک لینگویش کے تعلق سے بات ہے اور میں درس میں وہ بھی پیش کرتا ہوں پہلے سے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رہی ہیں کہ جو لوگ بھی تھوڑی عربی جانتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی باتیں ہم درس میں بیان کرتے ہیں اور سب کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک کے فائدے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور کچھ ان کے فائدے کے لیے خاص طریقے سے ہوتی ہیں اس کا تعلق بھی تفسیر سے ہے اسی لیے پیش کرتا ہوں تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم جب یہ کہیں گے کہ یہ واو عاطفہ ہے تو یہ ان اقلوالوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں جو اس میں تینی صفت جو ہے اس کے بعد تو یہ بھی انہی کی صفات ہیں جو کی اقلوالے ہیں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے یہ کب ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ واو عاطفہ ہے اور اس کو اسی پر عاطفہ کیا گیا ہے تو یہ ان نیک لوگوں کی صفات ہوں گی اس وقت پہلے کیا ہے کہ وہ عہد کو پورا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں بریک نہیں کرتے دوسری صفت ان کی اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑ کر کے رکھتے ہیں یعنی رشتے توڑتے نہیں اور چوتھی چیز یہ کہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں اور پانچویں صفت کی برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں یہ پانچ بیان کی گئی ہے اب چھٹھی صفت ہے ان کی الَّذِينَ صَبَرُوا وَالَّذِينَ صَبَرُوا یہ ہے لیکن میں وہ صفت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ بہن کہیے کہ قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہوں تو ایک اور صفت کیا ہے چھٹھی صفت کی وہ جو کی صبر کیے صبر کی صفت بھی ان کی پھر آگے بھی ان کی صفات ذکر کی گئی ہے تو یہ عطف ہے اور یہ ساری کی ساری صفات ان عقل والوں کی ہیں جو عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کی یہ صفات ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ واو عاطفہ ہے اور عام طریقے سے مفسرین کی رائے یہی ہے اس آیت کو لے کرتے ہیں لیکن ایک دوسری رائے دوسرا اپینین بھی ہے مفسرین کا کہ یہ واو یعنی استینافیہ ہے عربی میں اس کو استیناف کہتے ہیں یعنی یہاں استیناف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک نیا جو ہے بذبون شروع ہو رہا ہے نیا ٹاپک اور نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے اور جو عقل والوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے والوں کا جو معاملہ تھا نا ان کی جو صفات تھیں وہ پاس صفات پہلے ذکر کر دی گئی وہ صفات وہاں تک ختم ہو گئی اب یہاں سے ایک نیا بیان شروع تو آگے کی جو چیزیں ہیں نا وہ یہاں سے ہیں ان کا پہلے سے تعلق نہیں ہے یہ مطلب ہوتا ہے استیناف کا عربی میں استیناف کا مطلب نئے سیرے سے اس کو شروع کیا گیا ہے پہلے سے وہ کمبائن نہیں تو یہ ایک توسی رائے جو ہے اپینین جو ہے مفسرین کی ہے ان کی دلیل کیا ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پہلے کے جو بھی ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں آپ غور کریں تو ساری کی ساری صفات ان کی فعل مبارک کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں آپ دیکھئے آپ کے سامنے مصحف ہو تو کیا کہا گیا الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ يُوفُونَ یہ فعل مبارک ہے اپنے دور پر وَلَا يَنْقُدُونَ یہ بھی فعل مبارک ہے وَالَّذِينَ يَسَيْلُونَ يَسَيْلُونَ فعل مبارک ہے يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فعل مبارک ہے يَخْوْنَ فعل مبارک تو یہ ساری صفات کیسے ذکر کی گئی ہیں فعل مبارک کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں لیکن یہاں جو کہا گیا وَالَّذِينَ سَوْبَارُوا تو سوبروا یہ فعل ماضی ہے عربیت لینگویج کے لئے حاصل تو یہ چیز آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ فعل ماضی ہے دیکھی رہے ہیں آپ الَّذِينَ سَبَرُوا اَقَامُوا الصَّلَاةَ اَنفَقُوا یہ صفات کیا ہیں یہ یہ فعل ماضی کی صفات یعنی یہ صفات جو ہے نا فعل ماضی سے بیان کی گئی اب بھی یاد رکھئے تو دونوں کو بیان کرنے میں فرق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ یعنی ٹاپک کہہ لیجئے سبجیکٹ کے بجائے جو ہے تو اس ٹاپک جو رہے ہیں وہاں تک ختم ہو گیا یہاں سے ایک نیا سینٹنس شروع ہو رہا ہے کسی کو عربی میں واو استینافیہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ یہ واو استینافیہ ہے تو دونوں کو بیان کرنے کا جو فرق ہے یہاں فعل ماضی ہے وہاں فعل مبارع ہے اس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے یعنی یہ ساری صفات انہی لوگوں کی ہیں جن کا ذکر ہے کہ انما یتذکر اول العلباب کے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں جو عقل مند ہیں اور جن کی صفات ذکر کی گئیں یہ ساری صفات انہی لوگوں کی ہیں یعنی یہ صرف یاد رکھئے پانچ صفتیں ہی نہیں بلکہ آگے کی صفتیں بھی یہ صبر کی یہ قامت صلات اور انفاق کی یہ ساری صفات انہی نیک لوگوں کی ہیں ان سب سے اس کا بھی تعلق ہے اب مسئلہ یہ کہ پھر یہاں فعل ماضی کیوں ہیں اور وہاں فعل مزارے کیوں ہیں یہ جو ہے سوال بہرحال آئے گا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ عطفہ ہے تو عطفہ ہونے کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے یہ سب چیزیں جو ہے قرآن میں غور کرنے کی ہوتی ہیں لیکن یہ غور فکر ان کے لئے ہوتا ہے جو عربی زبان جانتے ہیں ان تین صفتوں کے بعد صبر اقامتِ صلاة انفاق کے بعد وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ سَيِّعَةَا جَا یہاں پھر فعل مزارے یہاں پھر دوبارہ فعل مزارے پہلے فعل مزارے تھا بیچ میں تین صفتوں کے لئے فعل ماضی استعمال کیا گیا اور پھر اس کے بعد فعل مزارے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ سَيِّعَةَا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ فاقائدہ جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ ویف سائٹیں ان لوگوں کی ہیں جو قرآن اور حدیث میں اندر کہاں کہاں اعتراض ہم کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو ہے نکالتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آج کل وہ انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بہت ہی پرفیکٹ ہے اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن دیکھو قرآن کے اندر عربیک لینگویش کے لحاظ سے کتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ باقیدہ جو ہے اس ویف سائٹ میں وہ پڑھتے ہیں وہ صاحب تو ان کو بڑا جوش تھا وہ چاہ رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی جانتا نہیں ہے ان چیزوں کو وہ اکیلے جو ہے کہیں پڑھ لیے تو جانتے ہیں وہ کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ ان سب کا جواب دوں اسی لیے وہ میرے پاس آئے تھے اور جب میں نے ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ تو عربیک لینگویش کے لحاظ سے ہی ہے وہ بلاغت تو جو ہے وہ عربیک لینگویش کا جو بڑا اونچا جو ہے مقام ہوتا ہے نا وہ جو عربی بلاغت کہلاتا ہے تو اس کو جاننا پڑتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو تھوڑی بہت عربی سکھے ہوئے لوگ ہوتے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے یہاں تو ایسا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں تو بلاغت تو تھوڑی بہت عربی نہیں لیکن جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں ان کو بہکانے کے لیے اس کی باتیں ویب سائٹ پہ ڈال رکھی ہیں اور ہمارے بھائی بہن پہتے رہتے ہیں تو وہ صاحب بھی پڑھ کر کے اس طرح کے کنفیوزن جو ہے کے شکار ہو گئے تھے تو آ رہے تھے میرے پاس کی میں تھوڑا عربی سکھا دوں تو وہ اس کا جواب لیتا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ عربی جو ہے جواب دینے والی جو عربی ہے نا وہ سیکھنے کے لیے آپ کو تو پندرہ سال لگ جائیں گے اور آپ سیکھ پائیں گے کی نہیں پائیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لوگ پہلے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے لوگوں کو پتا ہیں کہ یہ سب یاد رکھئے کہ یہ عربی جو کرامر کی کتاب ہے نا یہ سب بعد میں لکھی گئی ہے یہ قرآن پہلے ہے قرآن یہ کیا ہے ایک روف ہے کسی بھی چیز کے لیے جو بعد کے گرامر بنائے گا ہے نا اس سے آپ قرآن کو کریکٹ نہیں کریں گے بلکہ اس گرامر کو آپ کریکٹ کریں گے قرآن کے ذریعے سے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھ دیگی گا کہ قرآن جو ہے نا کسی گرامر کی کتاب کا محتاج نہیں ہے بلکہ گرامر کی کتابیں قرآن کی محتاج ہیں عربی زبان میں ان کی اصلاح کی جاتی ہے نہ یہ کی جو ہے قرآن کو کہیں کہ یہ اس کی خلاف تو یہ ایک موٹی سی بات میں آپ کو سامنے پیش کر دیا ہوں ویسے یہ بلاغت سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں جن کو عام طریقے سے گرامر کے خلاف سمجھتے ہیں گرامر کی خلاف ہیں ویسے یہاں ماصلہ بسلہ بھی ہے یہ پہلے جو ہے مزارے ہے پھر اس کے بعد بیچ میں ماضی کیسے آگیا جبکہ انہی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں پھر فیل فیل مبارک کیوں آگیا کیونکہ اگر فیل ماضی ہے تو اس کا تعلق پاشٹ سے ہوا اب جب جو چیز پاشٹ سے تعلق رکھتی ہے ان کی بعض صفتیں پاشٹ سے تعلق رکھیں اور بعض جو ہے پریزنٹ اور فیوچر سے رکھیں جو فیل مبارک اندر ٹینس پائے جاتا ہے اب تو جو ہے یہ چیز تو صحیح نہیں ہوگی سب کو ایک ہی ٹینس میں آنا چاہیے تھا ایک ہی زمانے میں آنا چاہیے تھا تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا بہت جو لوگ گرامر جانتے ہیں ان کی یہ باتیں ہو سکتی ہیں قرآن میں اسی بے شمار مثال ہے کہ وہ چیزیں جو قیامت کے دن ہونے والی ہیں ان کو فیل ماضی سے بیان کیا دیا ہے تو یہی سب چیزیں پکڑ کر کے تو ماضی تو پاشتہ ہوتا ہے نا تو پاشتہ تو کیسے جو ہے جو چیز فیوچر میں ہونے والی ہے کیسے بیان کریں یہ تو مشٹک ہے یہ غلطی ہے تو اس طرح کی چیزیں لوگ پیش کر دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں بلاغت سے تعلق اس کو بلاغت کہا جاتا ہے اور عربی زبان ہی کا ایک وصول یہ بھی ہے کہ شرط جب کوئی جملہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے یعنی شرط ہے نہیں شرط ہے مطلب کنڈیشن لیکن اسی کے معنی میں اگر ہوتا ہے تو اس وقت جب جو ہے اس میں موصول میں شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے تو چاہے آپ اس کے بعد کنڈیشن میں چاہے آپ فیلے ماضی بیان کریں یا فیلے مدارے بیان کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہرحال وہاں پر کنڈیشن مراد ہے نہ کی ٹینس مراد کسی بھی چیز کو جیسے جو ہے بہت مشہور جا جو ہے مشہور سی حدیث ہے میں آپ کو ایک مثال اس کی دے رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من قال قالا کیا ہے فیل ماضی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات کہی تھی اس وقت سے پہلے جنہوں نے کہا تھا صرف ان کے لئے یہ بات ہے من قالا جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ و جنت میں داخل ہوا سب ٹینس جو ہے کیا ہے ٹینس یہ سب کی سب فیل ماضی ہے پاشٹر جبکہ جنت میں داخلے کی بات تو قیامت کے دل حساب و کتاب کی بات لیکن ٹینس کیا ہے اس میں ماضی ہے پاشٹر تو یہ شرط ہے عربی زبان اس کو جملے کو کیا کہا جاتا ہے جملے شرطیہ کا یعنی کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن کو چاہے آپ ماضی میں بیان کریں چاہے مزارے میں بیان کریں وہاں مقصد صرف کنڈیشن ہوتا ہے وہاں پہ مقصد ٹینس ہوتا ہی نہیں تو جہاں جیسا مقصد ہوتا ہے کبھی فیل ماضی بھی اس میں یوز کر لیتے ہیں اور کبھی فیل مبارے بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن چاہے آپ فیل ماضی یوز کریں چاہے فیل مبارے یوز کریں وہاں اصل کنڈیشن کی میں نہیں ہوتی ہے ٹینس کے لحاظ تو جو بھی لا الہ اللہ کبھی پہلے کہا جو اب کہہ رہا ہے اور قیامت تک جو بھی کہیں گے یہ کنڈیشن جس کے اندر پائی جائے گی لا الہ اللہ کے کہنے وہ جنت میں داخل ہوگا یہ مقصد ہے یہاں کنڈیشن بتانا مقصود ہوتا ہے یہاں ٹینس مقصود نہیں ہوتا تو یہ چیزیں سمجھنے کی تو جو لوگ بھی مفسرین میں سے جو لوگ بھی اس بات کی قائل ہیں کہ واو یہاں پر عاطفہ ہے اور اس جملے کا عاطفہ پہلے والے پر ہے یعنی انہی لوگوں کی یہ سب صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ یہی بات یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو فیلے ماضی پھر اس کے بعد آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ اصل میں اس میں موصول تو ہے اللہ دینا لیکن یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے یعنی اس میں اور الفاظ کو آسان کروں تو اس میں کنڈیشن کا شرط کا معنی پایا جا یعنی جن کے اندر یہ یہ صفات ہوگی تو آگے ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان کے لئے کیا ہے اللہ طرح نے کیا تیار کر کے رکھتا ہے تو یہ جہاں اس میں موصول ہے ویسے ہی اس کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور جب شرط کا معنی پایا جاتا تو پھر میں نے آپ سے پہلے لئے سے اتحا کہ قائدہ عربی میں یہ ہے کہ وہاں ٹینس نہیں مراد ہوتا ہے بلکہ وہاں صرف کنڈیشن کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کنڈیشن ہیں اگر یہ کنڈیشن پائی جائیں گی تو ان کے لئے یہ چیز ہوگی اور قیامت کے دن ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہوں گے جس کا ذکر آگے موجود ہے تو یہ کی کس باب سے ہے پھر سے کہہ دوں آپ سے کہ یہ حصل میں اس میں موصول ہے اس کے پہلے بھی جو اللہ آیا ہوا ہے لیکن یہ اس میں موصول کنڈیشن کے لئے بیان کیا جاتا ہے کنڈیشن کے طور پر یعنی اس میں شرط کا معنی کنڈیشن کا معنی پایا جاتا ہے اور جب کنڈیشن کے معنی میں فیل استعمال ہوتا ہے تو چاہے وہ ماضی ہو موظہرے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں بلاغت کے لحاظ سے بعض جگہوں پر فیل ماضی اور بعض جگہوں پر فیل مبارع کا یوز کرنا کوئی نہ کوئی اس میں بلاغت کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور یہ حکمت ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے یہ کمزور دماغ اور ہماری محدود صلاحیتیں جو ہم کو اللہ تعالی ہی نے دی ہیں ہماری یہ صلاحیتیں ان رموز اور ان خزانوں کو ان علمی خزانوں تک ان تمام علمی خزانوں تک پہنچنے سے قاسر ہیں جو اس قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے اس کلام میں رکھی ہیں وہ ساری حکمتیں تو ہم لوگ نہیں جان پاتے جتنی جان جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے اسی میں دل باغ ہو جاتا ہے پڑی خوشی محسوس کرتا ہے دل جب ہم اس کو جانتے ہوئے جب پڑھتے ہیں کہ قرآن کتنا پرفیکٹ اللہ تعالی کا یہ کلام ہے جہاں کسی بھی جگہ پر کہیں انگلی رکھنے کی کوئی جائش نہیں اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی ہر صفت کیا ہوتی ہے بہت ہی عالی درجے کی اللہ تعالی کی صفات ہے پرفیکشن جسے آپ کہتے ہر چیز میں تو یہ پرفیکشن پورے طریقے سے اللہ کے اس کلام میں بھی موجود ہے اگر آپ یہاں پر ہٹا کر کے ایک کی جگہ پر ماضی کی جگہ پر مزارے اور مزارے کی جگہ پر ماضی کر دیں گے نا بھر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا ایک چیز جو ہے قرآن کے بارے میں پہلے بھی میں نے شاید بتایا ہو آپ میرے قرآن کے تعلق سے درست سن لیجی تو آپ کو چیزیں معلوم ہوگی کہ قرآن کا جو اعجاز ہے یعنی عرب کے لوگ جو عربی دوان کے بڑے ماہر تھے ان کو جو چیلنج کیا گیا تھا کہ اس قرآن جیسی ایک سورہ بھی پیش کر دو اور کہا گیا تھا کہ سب لوگ کٹھا ہو جاؤ یہاں تک جنہوں کو بھی شامل کر دو اس کے باوجود بھی اسے وہ پیش نہیں کر سکتے یہ جو چیلنج تھا نا تو یہ صرف ایسی معمولی عبارت عربی کی لکھ دینا اس کے آج شیلنج نہیں تھا وہ تو زید بکر عمر کوئی بھی لکھ دے گا تو اس میں بہت سی چیزیں جن میں سے بہت سی چیزوں تک تو ہمارا دماغ پہنچ بھی نہیں پاتا ہے اور جو چند چیزیں ہم چھوٹی چھوٹی جان جاتے ہیں کیونکہ بلاغت پڑھ رکھی ہے ہمیں اللہ کا فضو کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے بلاغت جو ہے عربی بلاغت کو اللہ نے پڑھایا ہم سے جانتے تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت تو آپ کو میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ واقعی جو ہے ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے کلام کو لے کر کے ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں اس خور و فکر کرنے سے جو ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھا گیا اس میں سے ایک بات ہے کہ اس میں سجا ہوتی سجا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر آیت دیکھیں گے کہ آپ ایک حساب سے ہی لفظ پر آیت ختم ہو رہی ہے تو اسی پر ختم ہوتی جائے جس حرف پر ختم ہوتی ہے آیت دوسری آیت دی اس پر تیسری آیت بھی چند آیت رہیں گے پھر بدلے گا تو جو حرف اس کو عربی میں سجا کہتے ہیں تو ایک چیز ہے دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں وزن پایا جاتا ہے کلام یہ موزون کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسا موزون کلام ہے کہ اس میں باقیدہ وزن پائے جائے اسی لئے آپ جب سنتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت کوئی اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جب آپ وہ تلاوت سنیں گے تو آپ جھوم جاتے ہیں اس کی تلاوت سن کر کہ وہ ایک ایسا موزون کلام ہے اس کو موزون یعنی وزن ہوتا ہے تو جو سنٹنس ہوتے ہیں بڑے وزن جو ہے وہاں پر جو لفظ ہے اگر اس کو ہٹا کے دوسرے رکھ دیں گے تو یا جو ماضی ہے اس کو مزارع کر دیں گے تو وزن توٹ جائے گا اور عربic لینگوش کے لحاظ سے بھی گرامر کے لحاظ سے گنجائش ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو ماضی بھی یوز کر لیں چاہیں تو مزارع یوز کر تو اللہ تبارک وطالہ نے اس کے اس وزن کو بھی باقی رکھا ایک ملک کے ہی ایک بڑے مشہور عالم جو فرانس میں رہتے تھے تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے اس سلسلے میں قرآن کے تعلق سے کہ ایک شخص آ کر کے ان کے سامنے دھن بنائی جاتی ہے مختلف گانوں گرہ دھن بنائی جاتی ہے دھن کہتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ گانے اس کے لحاظ سے ہوتے ہیں پہلے دھن بنائی جاتی ہے پھر اس کے لحاظ سے میوزی کو کہ سیٹن ہوتی ہے تو آدمی اس کا ماہر تھا اس فیلڈ کا ماہر تو اس نے قرآن کی تلاوت سنی تھی تو قرآن کی تلاوت سننے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو بلکل دھن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے جو پڑھ رہے ہیں تو کہیں ایک جگہ پر اس کو تو اس نے ذکر کیا میرے ذہن میں وہ آیت نہیں رہ گئی ہے تو اس جگہ کے لحاظ سے صرف اس نے کہا کہ یہاں پر لیکن وہ دھن ٹوٹ رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پوچھنے کے لئے اسی کے لئے آیت ہے ان کے پاس پوچھنے کے لئے تو شاید جس جو انہوں نے جب پیش کیا اس کو انہوں نے لکھا خود ہی ان کی باتیں میں نے پڑھی تھی ہم نے بچپن سے اس کو سن رکھا تھا جو ہم کو پڑھائے تھے لوگ کی اس طرح سے پڑھنا ہے تو میں نے اس کے لحاظ سے پڑھا تو کہاں آئیے تو بلکل صحیح تو یا تھوڑی سی بھی اگر اس میں ایک حرف کی بھی چینجن کر دیں گے تو سارا سشتم اس کا خراب ہو جائے یہ صرف عربی گرامر ہی کے تعلق سے نہیں ہوتا ہے اس میں یہ سب چیزیں وزن بھی ہے اس کے لحاظ سے ایک لفظ وہاں پر رکھ گیا ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے کبھی آپ نے تجوید کی کلاسیں لی ہو تو آپ میں سے جو لوگ بھی تجوید کی کلاسیں پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں کسی کے پاس یا سن چکے ہیں تجوید تجوید کی ساتھ پان کی قرآن جو نازل کیا گیا میرے بھائی میرے بہن آپ میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام آکر پڑھ سناتے تھے اور جیسا جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے یعنی اسی تجوید جس کو ہم بعد میں تجوید کا نام دے دیا اور جس طریقے سے جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ پڑھا ویسے ہی پھر صحابہ نے سیکھا آپ سے تو انہوں نے ویسے پڑھا اور یہ بات آپ بہت سنتے ہوں گے کہ صلح کے یہ قوال کی جو ہے آپ کو کسی استاد کے پاس پڑھنا ہوتا ہے خود سے نہیں پڑھ سکتے کو سیکھنا ہوتا ہے تو اس میں تو آپ جب حروف کو پہچان گئے تو آپ کیسے بھی پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں پڑھنا تو لگ ہو گی لیکن جب تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں گے جسے ترتیل کہا جاتا ہے تو اس میں جو تجوید کے قوائد ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں وہ کریں گے تو وزن پورا آئے گا نہیں تو وزن وہاں پہ توڑ جاتا ہے قرآن کی تلاوت یہ ہے اس کو نوٹ کر لیں جیسے اب اگر کہیں پر قرآن میں مد ہے آپ کہتے ہیں یہ مد ہے تو کہیں پہ وہ مد لازم ہے کہیں پہ مد عارض ہے اس کی الگ قسمیں ہوتی تو مد جہاں پر ہوتا ہے تو اس کو مد کے لئے کیا ہوتا ہے کہ پانچ حرکت تک اسے کھیچنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ جتنا چاہے کھیچ دی ہے وہ ایسا نہیں ہے اس کی بڑی باری کیا ہیں کہ پانچ حرکت کیا یہ آپ کی جو حرکت لیں اس سے زیادہ بھی نہیں ہو نہ اس سے کم بھی نہیں اور جہاں پہ مد آریز کہتے ہیں یا مد لازم جو نہیں ہے یعنی وہاں کھیچنے آپ چاہے تو پانچ حرف تک کھیچیں یعنی پانچ حرکت تک کھیچیں اور چاہے تو صرف دو حرکت جو کی نارمل ہے علیف کے لئے کو جو کھیچتے ہیں علیف واؤ اور یا تو دو حرکت کے برابر ہونا چاہیے بس وہ نارمل اس کا کھیچنا ہوتا ہے اگر مد نہیں ہے یہ مد جو ہے دو حرکت کے برابر کھیچنا ہوتا ہے تو جہاں پہ ضروری نہیں ہے مد چاہیں تو پانچ حرکت تک کھیچیں چاہیں تو دو ہی حرکت تک کھیچ کر پڑھیں اس کا حصول ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر آپ نے اس مد کو دو حرکت پر کھیچ کے پڑھا تو دوسری جگہ پر بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا وہاں پھر پانچ نہیں کر سکتا یعنی یہ نہیں جائز ہے اس میں کہ ایک جگہ آپ مد کو کھیچیں اور دوسری جگہ مد کو نہ کھیچیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر وہ وزن اس کا ٹھوٹ جاتا وہ باقی نہیں رہ جاتا تو تجوید میں اصل وہی ہے چیز وہ وزن جو ہے قرآن جو آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک وزن ہے یعنی فلو جو ہے اس فلو کے ساتھ یہ چلتی ہے اگر دھولا بھی کہیں آپ نے اس میں مشٹک کیا تو پھر وہ وزن باقی نہیں رہتا ہے وہاں پر جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہاں پر توڑ گیا وہ چیز یہاں پر نہیں رہ گئی عام لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے لیکن جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان رہے گئے تو یہ قرآن میں یہ چیز بھی ہے اس کو بھی نوٹ رکھئے گا اس لئے آپ کو جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں آپ تو بہت اچھی لگتی ہے یہ تلاوت اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہوئی ہے کہ آپ کو اس کا پورا لحاظ کر پڑھنا پڑھ تو یہ تجوید کی بات پیچھ میں آگئی تو میں نے آپ کو ذکر کیا یہ صرف جو ہے جو تھوڑا سا کوئی آدمی سیکھ کر کے کہ یہ فیلم مادی مادی وہ قرآن کے بارے میں بات کرنا شروع کر رہے تو میرے بھائیوں ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس سر کو کیا کہیں گے اور اتنی ساری بلاغت کی اتنی عالی میار کی چیز ہے کہ ایک عام عربی جاننے والا شخص بھی اس تک نہیں پہنچ تو دوسرے لوگ ان کو عربی کی زیادہ مہارت بھی نہیں ہے وہ لوگ اگر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے یہ چند باتیں بھی ہم نے آپ پیش کی تجوید کا بھی یہی مسئلہ ہے تجوید کوئی الگ سے چیز نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے میں کہیں تجوید کی کتابیں نہیں پڑھا جاتی بس وہی تھا کہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ اس کو پڑھا تھا اور ویسے ہی صحابہ اس کو پڑھ دیتے کہاں کتنا کھیچنا ہے اسی طریقے سے جو حروف ہوتے ہیں تو اس میں حروف کو کہیں پور پڑھنا ہے کہیں بارک پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں اسی سے جوڑی ہوئی اسی پہ وہ وزن بنتا ہے وہ پور پڑھیں گے بارک پڑھیں گے تو اس کا وزن بنتا ہے اگر کہیں الٹا کر دیں گے پھر وہاں پر وہ وزن ختم ہو جاتا ہے تو جو فن کے کچھ موٹی موٹی چیزیں ہی قرآن کے بارے میں جانتے ہیں تو اور ہم قرآن کو لے کر کے کسی مسئلے میں اعتراض کرنا شروع کر لیں یا ہم سوچیں کہ ہم جواب دیں گے کوئی اعتراض کر رہا ہے تو ایسا نہیں اور کہیں بھی قرآن کے اندر پورے قرآن میں کہیں بھی عربی گرامر کو لے کر گرامر تو اسی قرآن کو حدیثوں کو اور جو ہے عربوں کے جاہلیت کے دور کے جو کلام تھے ان کے جو اشعار ہوگیر تھے اسی کو سامنے رکھ کر کے عربی گرامر کی کتابیں لکھی گئی گئی گرامر کی کتاب بعد میں لکھی گئی ہے یہ نہیں ہے یہ پہلے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کو لے کر کے اس کو بات کر کے اس کو سامنے رکھ کر کے گرامر کی کتاب لکھ عربی زبان جو باقی ہے نا آج جو عربی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کے زمانے میں تھی وہی عربی زبان آج بھی باقی ہے جبکہ دوسری کسی زبان کو یہ انتیاز حاصل نہیں ہے کہ ہم اردو کے بارے میں جو اردو زبان علامہ اقبال اور مرزا غالب کے دور میں مرزا تقیمیر کے دور میں تھی وہ اردو زبان آج باقی نہیں ہے جو انگلیش جو ہے کسی زمانے میں رہی ہوگی پہلے لیکن عرب لینگویج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہی لینگویج آج باقی ہے میں عرب کنٹریز میں نہیں کہہ رہا عرب کنٹریز میں جو عرب لینگویج ہے وہ تو بلکل بدلی ہوئی ہے لیکن پوری دنیا میں عرب کنٹریز کی بات نہیں کہتا ہے پوری دنیا میں عرب جو قرآن و حدیث کی لینگویج ہے آج بھی اس کے علماء ہیں اور ہر دور میں یہ علماء رہیں گے جو بلکل وہی عربی جانتے ہیں جو عرب کتاب و صلت کی عرب ہے اور اصل عرب اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرب زق وہ جو مصری بولتے ان سے جا کر کہ آپ جو عرب سکھیں گے تو وہ عربی کونسی ہوگی وہ بٹلر عربی کہناتی ہے وہ اصل عربی نہیں ہوتی ہے اور اصل عربی تو کتاب و صلت کی جو عربی ہے آج بھی باقی ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گی یہ بھی قرآن کا ایک اجاز ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک مسئلہ تھا آپ جو اور کریں گے تو پہلے کیا تھا سب فیل مبارے ہے اس کے بعد یہاں پر کیا ہے فیل ماضی ہے اور اس کے بعد یہاں پھر فیل مبارے ہے تو وہ ایک بات اصل آئی تو ہم نے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں اب آئیے جو ہیں ان صفات کی طرف جو اللہ تعالی نے یہاں ذکر کی ہے میں نے او بات تو آپ کو پیش کر دی نا کہ یہ فیل ماضی اور فیل مبارے کا مسئلہ چونکہ اس میں شرط کا معنی پائے جاتا ہے اس اس میں موصول میں تو شرط میں پھر ٹینس میں بیان کریں یا فیل مبارے میں بیان کریں اس کا فرق نہیں ہوتا لیکن فیل ماضی اور کہیں فیل مبارے اس کی بھی اپنی کوئی حکمت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کہیں فیل ماضی اور کہیں فیل مبارے رکھا دیا ہے اور وہ حکمت یہاں پر اس وقت ہم آپ کے ساملے پیش نہیں کر سکتے اس مسئلے میں جو اقام صلاة اور انفقوم اور سبروں میں فیل ماضی ہے اور ید رہون میں جو فیل مبارے ہے اس کے پہلے بھی فیل مبارے موجود ہے کیونکہ اس کے بہت ساری حکمتیں قرآن میں جو وزن پایا جاتا ہے اس وزن کا بھی تعلق یہ تو جو ہے عرب لینگویج اور قرآن کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آگئی تھی والذین سبر ابتغاء وجہ رب اور اہلو جنہوں نے سبر کیا والذین سبر جنہوں نے سبر کیا یا جن کی سبر کرنا جن کی صفت ہے اصل ان کی صفت ہی بتائی جا رہی ہے اور یہاں میں نے آپ سے کہا کہ زمانہ مقصود نہیں ہے جنہوں نے سبر کیا سبر کرنا کیا ہے یہ یہ ان کی صفات ہیں یہ ان اقلمندوں کی صفات ہیں اچھے لوگوں کی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے انہوں نے صبر کیا تو یہ صبر کیا صبر کے تعلق سے باتیں پہلے بھی آپ کو یقینا آئی ہوگی لیکن میں یاد دلاتا ہوں آج کے درس میں بھی کہ عربی زبان میں اصل صبر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو باند کر کے رکھ دے رہے کسی چیز کو پکڑ کر کے جو اپنے شکنجے میں کسلے پورے طریقے سے اسی سے عربی دوان میں کہا جاتا ہے کہ نحن کیا تو وہاں لفظ صبر ہی استعمال کیا گیا تو صبر کے اندر اصل معنی عربی میں یہ پایا جاتا ہے اصل معنی کیا ہے آپ انگلیش میں کہہ دیتے ہو پیشنس جو ہے تو اصل معنی نہیں ہوتا عربی دوان میں اس لیے وہ جو ہم بہت سے الفاظ کی جو عربی کی انگلیش میننگ ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں تو جو بھی آپ پڑھائیں گے تو وہ پیشنس کے نام سے پڑھا دیں گے صبر کو لیکن صبر کے اصل جو معنی عربی میں وہ یہ پیشنس جو ہے نا اس کا ایک حصہ ہے بس ایک پارٹ ہے اس کا ناصل معنی اس کے کیا ہوتے ہیں کسی چیز کو آپ باند کر کے پکڑ کر کے اپنی گریفت میں رکھیں اور جس چیز کو آپ پکڑ کر کے رکھیں گے گریفت میں رکھیں گے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ وہ نکل کر کے بھاگ بھی چاہ رہی یعنی وہ چیز آپ کی گریفت سے نکل بھی چاہ رہی وہ صبر کا معنی ہوتا ہے اب یہ پن ہے میرے ہاتھ میں نے پن پکڑ لیا ہے تو عربی زبان میں اس کے لیے صبر کا لفظ نہیں استعمال کر لی لیکن جو صبر کے اندر معنی اس میں کیا ہے کہ آپ نے جس چیز کو پکڑا ہے وہ چیز ایسی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے چھوڑا کر بھاگ بھی چاہ رہے جیسے آپ نے کسی جانور کو پکڑ رکھا ہے کسی انسان کو پکڑ رکھا جو بھاگ نہ چاہ رہا ہے آپ سے چھوڑا کر لیکن آپ نے اس پر اپنا قبضہ کر رکھا اچھی طرح سے ہول کیا ہول وہ آپ سے بھاگ نہ پائے تو جو بھاگ نے والی چیزیں ہوتی اس کو جب آپ کھول کرتے ہیں تو اس کے لئے عربی میں سابرہ کا لفظ تو اب یہاں اس لفظ کی میننگ کی اہمیت سمجھ کیا ہے اس صفت جو کہا جاتا ہے جنہوں نے سبر کیا تو آپ نے سنا ہوگا یہ کہ سبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں عربی میں کہتے ہیں دوسری قسم ہے دوسری قسم ہے یہ جو ہے سبر کی تین قسمیں عام طریقے سے پیش کی جاتے ہیں کی مطلب کیا ہوا اس کا عفضو میں کہیں گے یعنی اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جمع رکھنا پر سبر کرنا یعنی اپنے آپ کو جمع رکھنا اللہ تعالی کا جو حکم ہے نا اس کو بجا لات نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کے لئے فجر کے ٹائم میں اٹھ کر چلے گئے نماز کے لئے تو یہ سبر ہے تو یہاں وہ معنی جو ابھی سبر کا میں نے کہا تھا آپ کو اصل میننگ کیا ہوتی ہے کہ ایسی چیز کو پکڑنا جو آپ سے بھاگ رہی ہے اور اس کو جو ہے ہولد کرنا اس کو پکڑنا جو تو یہ سبر علی تعالی سبر علی المعصیہ ان سب میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی لوگ کہ انسان کا جو نفس ہے جسے ہم نفس 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 امارہ یہ انسان کو اللہ تعالی کی اطعاد سے دور لے کر جا رہا ہے سمجھو کہ یہ نفس امارہ ایک حیوان ہے ایک انیمل ہے جو آپ کو کھیش کر کے لے جانا چاہتا ہے اللہ کی اطعاد سے آپ کو دور کرنا چاہ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنے نفس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ کی اطعاد پر باقی رہنا ہے قائم رہنا ہے یہ صبر ہوتا ہے اللہ تعالی کی اطعاد کرنا میرے بھائیو یہ آسان کام نہیں ہے نفس یہ اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے اللہ تعالی کی اطعاد پر کیونکہ یہ نفس اللہ کی اطعاد سے بھاگنا چاہ رہا یہ نفس بھارا ہے جو برائی کی طرف دی جاتے چاہ آپ خود جانتے ہیں میں بیان زیادہ نہیں کرتا اس کے بارے فجر کی ٹائم آپ جب بکھتے ہیں رات کو دیر میں سو کر کے فجر کی ٹائم میں اتنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے بڑی اچھی نید آتی ہے اس وقت اور شیطان ہے کہ اتنی سارے اپوزیشن ہوتے ہیں جو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے بھی بستر پہ رہ جائیں نہ اٹھ کر جائیں آسان نہیں ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر یعنی صرف اور صرف اس لیے اٹھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھ گئے اس جگہ سے بستر چھوڑ دیا بستر کا آرام چھوڑ دیا تو آپ نے گویا کی اپنے اس نفس امارہ کو تبایہ جو نفس امارہ آپ کو برائی کی طرف رکھ جانا چاہ رہا تھا تو آپ نے اسی طرح سے جو بھی گناہ کے کام ہے دنیا میں گناہ کے کام ہمیشہ اپنے اندر ایک لذت رکھتے تو گناہ کے کام چونکہ لذت رکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے تو یہ ہمیشہ آپ کو اپنی طرف کھینش کر کے لے کے جانا چاہتا ہے یہ دنیا کی چمک دمک اللہ نے ایسا رکھا ہے یہ نظام کہ ان کے اندر کشش ہوتی ہے انٹرکشن جو آپ کے دیار وہ آپ کو اپنی طرف کھینشتا ہے آپ کے نفس کو کھینشتی ہیں یہ چیزیں یہ گناہ کی چیزیں یہ معصیت اللہ کی نافرمانیاں یہ کھینشتی ہیں آپ کو کی ان کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے انٹرکشن جو ہے ہمارا جو نفس ہے اس کے لحاظ سے اس میں رکھا ہے اللہ تعالی اور جب آپ اپنے نفس کو ہولڈ کر لیتے ہیں اس کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے ہیں تو یہ صبر ہے کسی کو صبر عن المعاصیہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کے کاموں سے کڑ کر کے تھام کے رکھنا جو آپ سے نکل کے بھاگنا چاہے اور دوست تیسری چیز کیا کہتے ہیں کہ صبر وال المعصائی دنیا میں رہتے ہوئے جو مسئیبتیں اور پریشانی آتی ہیں ان مسئیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کا تو یہاں روکنے کا مسئلہ کیا ہوتا یہاں روکنے کا معنی سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ میں سے سب لوگ یہ بات جانتے کہ ایسے وقت میں زبان مچلتی ہے کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے جو اللہ کو نا پسند ہے انسان کا نفس یہاں پر بھی اس کو تقدیر سے رضا مند نہ ہو اور تقدیر کے بارے میں کچھ اُلٹی سی بھی باتیں کر دی نہ یہ اس کو نفس اُدھل لے جانا چاہتا ہے زبان مچلتی ہے اس سے وہ الفاظ ادا ہو سکتے ہے کہتے رہتے نا جو ایک خاتون جو ہے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تو کبھی بے سبری کا مظاہرہ ہوتا ایسے موقع پر جیسی بچے کا انتقال ہوا اس کو ایک ہی بیٹا تھا روتی ہے عورت کیا کہتی ہے میرا ہی بچہ ملا تھا میرے تو ایک ہی تھا فلانے کے دس ہیں ان کا ایک پھالیا ہوتا تو اس طرح کی باتیں جو اس کو کہتے نا تقدیر سے گویا کی رضا مندی نہیں ہے میں نے عربی میں تسخد کا لفظ استعمال کی اصل میں مسئیبت پر صبر کرنے کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی تقدیر پر راضی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی اس تقدیر پر ناراضگی والی کوئی بات زبان سے نہیں تو زبان کو اپنے نفس کو اس کے لئے روک رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بات زبان سے نہ جائے کوئی غلط حرکت جو ہے آزا اور جوارح سے نہ جائے تو یہ صبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور اس موقع میں یہ بات نہیں کہ اللہ کی تقدیر تھی اللہ نے جو چاہا ہوا بس تو یہ صبر ہوتا ہے یہ صبر ہے وہ رکنا پڑتا ہے یہ صبر کے اندر اصل معنی ہے تو اللہ نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہا پھر سے دیکھیں آپ آیت کو جنہوں نے صبر کیا اس کے بعد کیا یہ صبر بھی میرے بھائی جو آدمی کر لے جاتا ہے اس کے بھی اس کے بھی ریزن سوکے تو ہر صبر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہو تو اسی لیے صبر کے ساتھ ایک قائد آگئی ہے جو آگے ہے اب یہ جو ہے تھوڑا وقت لگ جائے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہفتے ویسے بھی مارے بھائی لوگ نہیں ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ اتنی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گے تو اس کے بعد ابتغا وجہ ربہم کی جو کنڈیشن ہے یہاں پر جو قید ہے اس کے تعلق سے بعد آپ کے سامنے رکھی جائے گی آج کا درست تفسیر کا ہم یہی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ بے حمد کشرو اللہ 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 لانتا سبحانہ رکھتے ہیں لئے 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 لئے